ریالٹی دیکھی کیا ہے ایک کریش بیرر کہیں کھلینی سے لے کے پلوٹ آتا کوئی ایک کریش بیرر نہیں لگا ہے اور اتنے ڈینجرس کرو یہاں پہ ہے یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا کتنا زیادہ یہ خطرہ ہے لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کرپشن اتنی زیادہ پیک پہ ہے یہ آج سے ہونے ہیں یہ ٹل کہاں گئی ٹلنے والے کہاں ہیں اور یہ حادثیں آج بھی ہو رہے ہیں تو آگے بھی سیچویشن رہے گی آگے بھی حادثیں ہوں گے اگر یہ کریش بیرر یہاں پہ نہیں لگیں گے تو اب چناب علی کے بات کرتے ہیں تو رامن سے لے کے آپ ڈوڑا آ جائیے آپ کشتوار چلے جائیے آپ سندن ٹاک تو چلے جائیے یہ سارا ایریا جو ہلی ہے یہاں پہ آپ کو روڈ تو آپ نے اچھی بنانی بنانی ہے لیکن روڈ بنانے سے زیادہ پریفرنس آپ نے جو ہے کریش بیرر کو دینی ہے کیونکہ کریش بیرری جو ہے وہ لائف سیونگ ہے وہ کھالی گاڑی کو نہیں وہ ایک جان کو بچاتی ہے یہاں پہ ٹنڈر نکلنے والے ہیں یا نکلتے ہیں یا جو بھی کام ہوتا ہے ان کو اس ٹائم سٹیٹ گورنمنٹ کو خاص کر جو ایلنسٹریشن خاص کر یہاں پہ ہے جو پورے اس علاقے کو دیکھ رہی ہیں ان کو خاص کر یہ رامن کی آپ بات کریں دوڑا کی بات کریں آپ پشتوار کی بات کریں ان تونوں ڈشکوں کو ملا کے ان کو بات کرنی چاہیے کہ وہاں سے لے کی پورا یہاں تک وہ کریش بیرر لگانے ہیں تاکہ جو جانے جا رہی ہیں جو ہمارے ینگسٹرز گزر رہے ہیں تاکہ ان کی جان بچ پائے دیکھئے چناب علی میں جو حادثوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو یہاں پہ کافی سالوں سے جب سے یہ ہم پہ روڈ کا آگاز یہاں پہ ہوا ہے تو تب سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ چناب علی میں لیکن ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ جب یہ روڈ بنتی ہے خاص کل ہلی ایرازم جب روڈ بنتی ہے تو روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا کریش بیرر بھی بننا چاہیے ساتھ ساتھ میں تاکہ وہ جو ہے گاڑی کی سیفٹی رہتی ہے لیکن ہمارے چناب علی کی یہ حالت ہے کہ یہاں پہ روڈ پہ چلتے ہیں آپ ہائیوے پہ چلتے ہیں آپ بٹو سے نیچے آتے ہیں آپ بٹو سے لے کے آپ چلے جائیے پارٹر تک آپ چلے جائیے سندھن تک آپ چلے جائیے آپ کو راستے میں کہیں بھی جو ہے بہت ہی کم سے کم آپ کو جو ہے کریش بیرر میں لگے ہوئے ملے ملیں گے آپ کو آپ دیکھیں ابھی حالی میں ایک کھلینی سے ایک ٹینڈر نکلا ہے کھلینی ٹو جو ڈوڑا تھا کہ ٹینڈر نکلا تھا کہ آپ نے اس میں ٹینڈر لگانے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے گروز ہیں لیکن وہ ٹینڈر نکلتے ہیں ہر سال وہ ٹینڈر نکلتے ہیں نہ لیکن ہمیں وہ کہیں کریش بیرر نظر آ رہے ہیں نہ ہمیں کوئی کام نظر آ رہا ہے کہ وہ جو چالیس کھلیس لاکھ روپے نکال رہے ہیں وہ کام کام ہاں رہا ہے ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں اب یہ حالی میں دیکھیں آپ ڈوڑا میں ابھی اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ابھی حالی میں اتنا ایکسیڈنٹ ہوئے اور کچھ ایکسیڈنٹ ایسے ہماری جو ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں بلکل جب بھی ہائیوائی پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں عمومن دیکھ رہا پڑتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ہیٹو ہیٹ کلیجن وہاں پہ ہوتا ہے لیکن ہمارے چراب ویلی میں ہمارے یہاں پہ ہیلی ایریاز ہے یہاں پہ موش آف تا ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ گاڑی نیچے جانے کی وریا سے ہوتی ہیں وہ ایکسیڈنٹ ٹل سکتے ہیں اگر پروپر اس پہ کریش بیریر لگا ہو پروپر آپ کے کرو پہ کریش بیریر لگا ہو تو وہ ایکسیڈنٹ ٹل سکتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یہ ایڈمیسٹریشن کیا کر رہی ہے جو یہ روڑے یہاں پہ بنا رہے ہیں نئے نئے ہائیوے ہائیوے یہاں پہ بنا رہے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹن چیز ہے جو سب سے یہ کریش بیریر جو ہے جل سے جل لگائیں تاکہ ہاتھ سے جل سے جل جل جائیں کرپشن کی اتنی بری حالت ہے میں تو کہتا ہوں کی بد سے بتر حالت ہے کہ ابھی پچھلی سال یہ ٹینڈر نکالا گیا کہ آپ کریش بیریر لگائی ہے ایک سال ہونے کو آیا ہے وہ ٹینڈر کہاں پہ ہے وہ کام کہاں پہ ہے وہ کریش بیریر کہاں پہ ہیں آپ کے سامنے گرانڈ ریالٹی ہے وہ کہیں نظر نہیں آرہا ہے ان کے اوپر نہ کوئی سپر ویجن ہے نہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے نہ ان کو کوئی پوچھ رہا ہے اور ہمارے ڈوڑا کی تو ہماری قسمتی ہم ایسے اس کو بولتے ہیں ہماری قسمتی اتنی خراب ہے یہاں پہ جو بھی آفیسر آتا ہے اپنا کام نکالتا ہے اپنا دن نکالتا ہے اور وہ ٹرانسفر کے چلا جاتا ہے باقی کون جو جی رہا ہے کون مر رہا ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے ابھی حالی میں ہمارے ماتا ویشن دیوی میں جب ایک حادثہ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے باز ابتہ اس پہ ہمارے منتری صاحب جو وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں ان کو کمپنسیشن بھی دیتے ہیں آپ دیکھیں ابھی حادثہ یہاں پہ ہوئے کس نے ٹویٹ کیا کس نے جو ہے آپ کمپنسیشن تو دور کی بات ہے آپ دکھ کی بات کس نے دکھ ظاہر کیا ان کے لیے کہ ہم جی ان کے دکھ میں ساتھ ہیں تو ڈوڑا کے لیے خاص کر چناہ ویلی کی میں بات کروں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں جب الیکشن ہوں گے یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے تب یہ بڑے بڑے وعدے آپ کو کریں گے بڑی بڑی سڑکیں آپ کو دکھائیں گے لیکن جو بیسک رکوائرمنٹ ہے ان سڑکوں کی جو کریش بیریر جو بیسک رکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا اس کی اسٹائیم پر سب سے زورت ہمیں اس کی ہے کہ جب بھی کوئی گاڑی آتی ہے اگر وہ ٹکراتی ہے خاص کر چھوٹی گاڑیاں اور وہ کریش بیریر سے ٹکراتی ہیں تو ٹکرا کے واپس آئیں گی ابھی حالی میں آپ نے دیکھا جو پلوڑا میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہماری بچی جو ہے وہ ریورس کرتے کرتے اس کی گاڑی نیچے جاتی ہے وہ گاڑی کی سپیڈ کتنی ہوگی ہارٹلی دس کلومیٹر ہوگی ہیں بیس کلومیٹر ہوگی اگر وہ ہاں پہ کریش بیریر لگا ہوتا ہے وہ گاڑی جب ریورس کر کے آتی آئی ہوتی ہوئی تھی وہ کریش بیریر سے ٹکراتی اور ٹکرانے کے بعد وہ گاڑی رک جاتی اور ہماری جو بچی جو جو گزر گئی اس میں وہ اس کی جان بجگی ہوتی یہ لوگ کاتل ہیں ہماری ایڈویشن کاتل ہیں ہماری گورنمنٹ کاتل ہیں ان کے لیے جو جانے یہاں پہ گئی ہیں جو چناولی میں جانے یہاں پہ گئی ہیں لیکن نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ ان کو کوئی کوئی کچھ کرنے والا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم بلیم ڈالتے ہیں ڈریور کے اوپر ہم کبھی مشین کے اوپر بلیم نہیں کرتے ہیں کہ مشین چر رہی ہے کبھی بریک لگی کبھی بریک نہیں لگی یہ کام جو ہے اب جب بریک نہیں لگتی ہے تو آپ کی گاڑی جو ہے ڈریکٹ نیچے جاتی ہے صدا چناب میں جاتی یہاں کسی پارک نیچے جاتی ہے اب آپ کریش بیرر وہاں پہ اگر لگا ہو اگر ہارٹلی کتنی بھی اگر سپیڈ ہو کریش بیرر اتنا مضبوط ہوتا ہے کیوں زیادہ سے زیادہ سپیڈ جو ہے وہ کنٹرول میں کر سکے جہاں پہ گاڑی کو تین سو فوٹ نیچے جانا ہوگا اگر وہ گاڑی کتنی بھی زیادہ سپیڈ میں ہوگی وہ گاڑی جو ہے پر کیش بیرر سے تکرہ کے وہاں سے رکھیں گی یہاں سے نیچے جائیں گی دیکھئے اگر آپ ڈوڑا کی بات آپ کرتے ہیں یہاں پہ ابھی جو آپ نے حالی میں جو ٹنڈر نکلا تھا کریش بیرر کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ڈوڑا میں کام ہوتا ہے اس کام کی کوئی سپرویجن نہیں ہوتی ہے اس کام کے لیے کوئی پوشے والا نہیں ہوتا ہے ابھی آپ جائیے ایک سال اگر ہو گئے ہیں ٹنڈر نکلے ہوئے کام کرتے ہوئے آپ گرونڈ ریالٹی دیکھیں کیا ہے ایک کریش بیرر کہیں کھلینی سے لے کے پلوٹا تھا کوئی ایک کریش بیرر نہیں لگا ہے اور اتنے ڈینجرس کرو یہاں پہ ہے یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا کتنا زیادہ یہ خطرہ ہے لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو کوئی پوشنے والا نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پوشنے والا نہیں ہے کرپشن اتنی زیادہ پیک پہ ہے یہ آج سے ہونے ہیں یہ ٹل کہاں گئی ٹلنے والے کہاں ہیں اور یہ ہاتھ سے آج بھی ہو رہے ہیں تو آگے بھی سیچویشن رہے گی آگے بھی ہاتھ سے ہوں گے آگر یہ کریش بیرر یہاں پہ نہیں لگیں گے تو آپ چناویلی کی بات کرتے ہیں تو رامان سے لے کے آپ ڈوڑا آ جائیے آپ کشتوار چلے جائیے آپ سندھن ٹاک تو چلے جائیے یہ سارا ایریا جو ہلی ہے یہاں پہ آپ کو روڈ تو آپ نے اچھی بنانی بنانی ہے لیکن روڈ بنانے اسی زیادہ پریفرنس آپ نے جو ہے کریش بیرر کو دینی ہے کیونکہ کریش بیرری جو ہے وہ لائف سیونگ ہے وہ کھالی گاڑی کو نہیں وہ ایک جان کو بچاتی ہے یہاں پہ ٹنڈر نکلنے والے ہیں یا نکلتے ہیں یا جو بھی کام ہوتا ہے ان کو اس ٹائم سٹیٹ گورنمنٹ کو خاص کر جو ایلنسٹریشن خاص کر یہاں پہ ہے جو پورے اس علاقے کو دیکھ رہی ہیں ان کو خاص کر یہ رامان کی آپ بات کریں ڈوڑا کی بات کریں پشتوار کی بات کریں ان تونوں ڈشکوں کو ملا کے ان کو بات کرنی چاہیے کہ وہاں سے لے کے پورا یہاں تک وہ کریش بیرر لگانے ہیں تاکہ جو جانے جا رہی ہیں جو ہمارے ینگسٹرز گزر رہے ہیں تاکہ ان کی جان بچ پائے